چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور پاکستان خصوصاً جنوبی اجلاعہ کے لیے گیم چینجر کی حصیت رکھتا ہے سی پیک کا یہ مغربی روٹ جو کہ اکلا کی مقام سے شروع ہوتا ہے پنڈی گھیپ سے ہوتا ہوا میاں والی اور پھر دریائے سندھ کے اس طرف رحمانی خیل سے گزر کر یارک کے مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے یہاں سے اسے دیر اسمیل خان یوب روٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ سی پیک مغربی روٹ اور ایم فورٹین کی تازہ ترین صورتحال جان سکیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اسلام علیکم خواتین نظرات ویڈیو شروع کرنے کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکمت میں آزر ہوں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیر اسمیل خان میں ہونے والی جیپ ریلی کا جو ٹریک تھا اس کی ریکی کی ہے تو اب ہم واپس جا رہی ہیں اور ہمارا گزر ہو رہا ہے سی پیک روٹ سے یعنی کہ موٹر ویسے جو کہ اسلامباد اور دیر اسمیل خان کو تو میں نے سوچا ہے کہ آپ کو اس روٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ بھی دے دوں اور بتا دوں کہ یہ روٹ کب تک کمپلیٹ ہو گا انفرمیشن کے مطابق دیر اسمیل خان سے میاں والی تک کا جو روٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس سے آگے کا کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی باقی ہے کچھ ایک اقبول ہے وہ ابھی بننا باقی ہے تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرشنٹ کام جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جون 2021 میں انشاءاللہ یہ روٹ اناغوریٹ ہو جائے گا اس پر آپ ٹرائیول کر سکیں گے تو ابھی کرنٹلی اس روٹ کے کیا سینز ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے دیگر موٹرو ویس کی طرح ایم فورٹین بھی اپنے دل فریب لینڈسکیپ کی وجہ سے منفرید حیثیت رکھتا ہے ڈیر اسمیل خان سے چشمہ اور پھر چشمہ سے کالا باغ تک سڑک کے دونوں اطراف آپ کو بدلتے نظارے ملیں گے جن کی خوبصورتی اس سفر کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے موٹرو ویج ہے اس وقت ہم عبدالخیل تنکلازہ پر موجود ہیں یہ بورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی پر گھائیسہ ہے عبدالخیل وہ ایریا ہے جو کہ مولانا صاحب کے وجہ سے مشہور ہے کہ یہ ان کا آبائی گاؤں ہے یہ ان کا حلکہ نیابت ہے یہ اس علاقے سے ہی ان کا تعلق ہے تو یہ ان کے شہر سے ہی گزر رہا ہے موٹرو ویج ہے موٹرو ویج ہے میروکب میں جا رہی ہے یہ عبدالخیل ٹول پلازا ہے انٹرچینج ہے یہاں سے آپ عبدالخیل کی طرف جا سکتے ہیں اور جو دیرہ سے میاں والی تک کا موٹرو ویج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سے آگے تقریبا تھوڑا سا ہی سا رہتا ہے اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے ہوپلی وہ بھی فیو منٹس کمپلیٹ ہو جائے گا ویسے دو ڈیڈلائن دی گئی ہے جو جون ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے اس میں موٹرو ویج فنکشنل ہو جائے گی اور یہ افیشل سٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جون ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں انشاءاللہ موٹرو ویج فنکشنل ہو گی اور آپ اس راستے سے ایسے اسلامباد کی طرف جا رہی ہوں گے سو تھوڑا سا انتظار اور کیجئے ابھی میں اور سجاد بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ ویکنڈ بنانے اسلامباد بھی جا سکتے ہیں اور آگے گلیات بھی جا سکتے ہیں اسرت رہ گئی ہے بس اللہ کرے یہ جلدی سے جلدی یہ کمپلیٹ ہو جائے اور ہم جو ہے نا اڑھائی سے تین گھنٹے میں اسلامباد پہنچ جائے دوبارہ شام کو آگے حافظ کا کام بھی کر سکے اکلا دیر اسمیل خان موٹروے پر گیارہ انٹرچینج، انیس فلائی اوورز، پندرہ پول اور چرہتر انڈر پاسس بنائے گئے ہیں اس موٹروے پر کام کا خاص دوہزار سولہ میں ہوا تھا اور اسے دوہزار انیس میں مکمل ہونا تھا لیکن دریس ان پر پول کا کام انتہائی سوسط روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے اب یہ موٹروے جون دوہزار اکیس میں مکمل ہونے جا رہا ہے سی پیک روی کیونکہ اس کے چالے ہونے سے سی پیک مغربی روی ہے وہ بقاعدہ طور پر فنکشنل ہو جائے گا یہ کنیکٹ ہو جائے گا آپ کا اچلام آباد کے ساتھ اور پھر آگے دیر اسمیل خان سے آگے یوپ اور پھر یوپ سے پھر کوئیٹا اور پھر گواہ در تاکیسار کے سارا روی ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا دیر اسمیل خان سے اس طرف جو یوپ تک کا روڈ ہے اور اس سے آگے کوئیٹا تک کا وہ بھی بہترین ہائیوے بنا ہوا ہے صرف یہ جو پیچ ہے دیر اسمیل خان سے لے کر اور اسلامباد تک کا یہ ابھی تکمیل کی مراحل میں ہے اور ہاپ فولی تکمیل کی مراحل میں ہے اور ہاپ فور مانس مطلب کرمیوں کے سٹارٹ میں ہی انشاءاللہ جیسے ہم عید سے فارق ہوں گے تو یہ رویٹ بھی فنکشنل ہو جائے گا موٹر ویس بیسیکلی کنیکٹ کرتے ہیں سیٹیز کو اور معیشت کو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بڑے شہروں کی معیشت ہے اس کے اثرات چھوٹے شہروں تک نہ پہنچنے کے اور بڑے شہروں کی ترقی بڑے شہروں کے معیشت کے اچھی اثرات چھوٹے شہروں تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ روڈ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روٹ کے بننے سے موٹر ویس بیسے موٹر ویسے موٹر ویسے آپ سی پیہ کا مغربی روٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بننے سے دیر اسمیل خان کی معیشت پر بہت ہی مصبت اثرات مرتب ہونے ہیں اور دیر اسمیل خان جیسا کہ اس کی اس جیوگرافیکل امپورٹنس ہے اور جیسا کہ یہاں پر اکنومک زون بھی درابن میں بنایا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں دیر اسمیل خان کو ایک بہتی امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ دیر اسمیل خان کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ ہونا ہے بخبر رہنا ہے کہ اکنومک زون کیا ہے اور اس روڈ کے آنے سے ان کی کلچر پر اور ان کی معیشت پر اور ان کی دیلی روٹین لائف پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر اسمیل خان کے لوگوں کو اب اس چیز کی تاریب توجہ دینی چاہیے امید کرتا ہوں کہ یہ روڈ جلد جلد کمپلیٹ ہو اور اس روڈ کے بننے سے دیر اسمیل خان کی قسمت جاگ جائے اسی خواہش اسی امید کے ساتھ احسان بلوچ دیر اسمیل موٹروے سے آپ سے اجازہ چاہتا ہے یہ سین اس طرح ہے کہ یہ روڈ بن جائے نا تو پھر آپ اس روڈ پر اس طرح بھاگ نہیں سکتے سو ابھی آپ بھاگ لیں موسیقی موسیقی